ڈاکٹر فیصل آزاد کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے اوفیشل چینل فیصل آزاد کو سبسکرائب کیجئے چلیں بوائز کے بعد اب میں کچھ گرلز کے نام آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی دس ہیں اور یہ دس کے دس نام ہی صحابیات کے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابیات کے نام ہیں اور بہت پیارے نام ہیں اور ان میں سے اکثر نام جو ہیں وہ یونیک ہیں لوگ نہیں رکھتے چونکہ لوگوں کا مزاج ہے نئے نئے نام رکھنے چاہیے چاہے اس کا معنی صحیح ہے نہیں صحیح وہ اسلامی نام ہے یا غیر اسلامی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے تو بہرحال یہ جو دس نام ہیں ان کو سنیں اور یہ نام اپنی بچیوں کے رکھیں تو پہلا نام ہے افیدہ اس نام کا مطلب ہے صاف شفاف خوبصورت نام ہے نام بھی پیارا ہے معنی بھی پیارا ہے اور سب سے بڑھ کر کے صحابیہ کا نام ہے اس لیے رکھنے میں بلکل بھی آپ کو تدبر یا سوچ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ نام رکھیں انشاءاللہ اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے عفیدہ عین فا یا ڈال اور ہا اور دوسرا نام ہے نہدیہ نہدیہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے منفرد یعنی سب سے الگ تھلگ نمائن ممتاز اس طرح کے جتنے بھی اس کے مترادف الفاظ آئیں گے وہ سب اس کے معنی میں استعمال ہو سکیں گے یعنی سب سے الگ تھلگ نمائن ممتاز منفرد تو یہ بھی اچھا نام ہے اور پھر صحابیہ کا نام ہے نون ہا ہا ڈنڈے والی جس کے نیچے ہم یوں کر کے ایک ڈنڈی ڈالتے ہیں ہا ڈال یا ہا نہدیہ اس کے بعد ہے رقیقہ رقیقہ یہ بھی بہت پیارا نام ہے اور اس کا معنی بہت پیارا ہے نرم دل مہربان اور اس طرح چوتھا نام ہے سنا سین نون علیف اس کا معنی کیا ہے چمکدار روشن ذہین بھی کہتے ہیں اس کو اور پانچوہ نام ہے لبیبہ یہ بھی بہت پیارا نام ہے عموماً لوگ نہیں رکھتے یہ نام میں جو نام آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ اکثر آپ نے لوگوں کے نہیں سنے ہوں گے لبیبہ اس کا مطلب ہوتا ہے اقل مند ذہین بات سمجھنے والی ٹھیک ہے لبیبہ یہ بھی بہت پیارا نام ہے اور اسی طرح چھٹا نام ہے اسیلا اسیلا کا مطلب آلہ خاندان والی اونچے خاندان والی اونچے نصب والی علیف سا یا لام ہا تو ساتوہ نام ہے عفرا آفرا آفرا بھی نام بڑا خوبصورت ہے اور مانا بھی بڑا پیارا ہے خوبصورت سفید رنگ والی تو اس لیے پھر صحابیہ کا نام ہے اس کو بھی رکھیں اور آٹھوہ نام ہے حسانہ حسانہ دیندار پرہیزگار نیکوکار اور اس کا ایک مانا بہت خوبصورت بھی ہے تو یقیناً بچوں پہ بچیوں پہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں ان کے سیرت کے لحاظ سے بھی اور صورت کے لحاظ سے بھی تو نوہ نام ہے لبنا لبنا اس کا مانا بھی سفید رنگت والی دودھ کی طرح سفید لبنا میں خاص کر جو ہے چونکہ لبنن سے ہے تو اس میں خاص کر جو ہے دودھیا رنگ سفید رنگ اس کا مانا پایا جاتا ہے اور باقی اگر اس کا ہم عرفی مانا دیکھیں یا ایک اسطلاحی مانا دیکھیں تو وہ یہی بنے گا حسین خوبصورت وزادار تو لبنا نام بھی بہت خوبصورت ہے اور صحابیہ کا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح دسوہ نام ہے انیسہ انیس ہے اسی سے مونس انیس اسی سے انس یعنی محبت پیار تو اس کا مطلب انیسہ کا کیا ہوگا ساتھی ہم نشین محبت رکھنے والی انس کرنے والی تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے تو بہرحال یہ دس نام تھے ان ناموں کو آپ بچیوں کے رکھیں اور جو صحابیات کے نام ہیں اس وجہ سے تو پھر برکات ہی برکات ہیں اور اچھے نام رکھیں انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات بھی بچوں پر مرتب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ